کیا سوچتا ہے یقیناً غازی صاحب جب گئے ہوئیں گے جب ان پر سوال ہوا ہوا ہوگا تو وہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب بھائی رابعہ بسری ان کی وفات ہوئی تو فرشتے آگئے فرشتے نے کہا مر رب وقت تمہارا رب کون ہے تو رابعہ بسری فرمانے لگی کہ ارے فرشتے کیا پوچھ رہے ہو اتنی لمبی چوری دنیا جس کا کوئی انتہا نہیں کئی لاکھوں کروڑوں میل لمبی چوری دنیا دریاء سمندر پہاڑ وہاں تو رب بھولا نہیں اور ایک اے دس زدہ میں رب بھول جائے گا کس سے کیا سوال کرتے ہو مر رب وقت یقیناً جب غازی عبد دین سے فرشتے نے سوال کیا ہوگا کہ ما تقولو فی حاضر رجل تو خدا کی قسم محصول بھی ہوتا ہے کہ فرشتوں کو غازی عبد دین نے کہا ہوگا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے ما تقولو میں مجھ سے یہ سوال کرتے ہو مجھ سے یہ سوال کرتے ہو یہ تو وہی شخصیت ہے جس کے لیے میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے میں آپ ان کی خدمت میں حضر ہو چکا ہوں تو خاضی علم الدین فرمانے لگے کہ جب سے انہوں نے مجھے وہ ہی تو واقعہ انیس سو ستائیس اور اچائیس کا ہے لیکن ابھی حال ہی میں انیس سو سیوٹ کا واقعہ ہے صدر عیوب کا دور تھا اور ہمارے سکھر کے ہماری ختم نبوت جماعت کے ایک عظیم رکن حاجی کمال مصطفیہ جو سکھر کے رہنے والے تھے اور زمیدار سے صبح صغیرے وہ اپنے کھیب میں نکلے شیطہ میں چاکوچا آج میں ٹکر کی ایک چھوٹی زکینی اس چاکو کے ساتھ کاٹی اور نشواک بنا کر اس کو اپنے موں میں پھیلنے لگے اور اپنے کھیب کے ساتھ جانے لگے تو رستے میں ملکات ہو گئی عبدالحق نامی ایک اٹھارہ بیس سال عمر کے قادیانی سے تو وہ رات کو کچھ دن پہلے ایک مناظرہ ہوا تھا تو وہ حاجی کمال کو تانہ دینے لگا کہ کمال صاحب پر اس دن مناظرہ میں کیا ہوا تو کمال صاحب نے فرمایا اس دن مناظرہ میں یہ ہوا کہ تمہارے برزے کے جوپ زندگی کے سارے جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے جھوٹ ثابت ہوئے جتنی پشن گوئیاں کی وہ سب جھوٹ ثابت ہوئیں تو اس ظالم میں بھی ایک ایسا جملہ کہا کہ بھائی شرح ہو گیا جب ہوئی تھی تو حضور نے کہا تھا کہ ہم مکہ میں داخل ہو جائیں گے تو نعوذ باللہ ایک ایسا جملہ کہا تو حضور نے بھی تو ایسا کہا تھا تو وہ بھی تو جھوٹ ہوا بس پھر حضی کمال نے وہی چاکو اس کے ٹیڈ میں دل کے اوپر مارا اور اس کو وہاں مردار کر کے رکھ دیا پن دس بارا چاکو اچھے دے تھے اس کے دل کو مار کر پھر وہ جس زبان سے بقواس کیا تھا اس کی وہ زبان کاتھی اور اس کے چھوٹے چھوٹے چکڑے کر کے ایک پڑی بنا کر کے خدا کی قسم سیدھا تھانے میں چلے گیا اور پولیس والوں اس سے چھوٹے سامنے وہ جا کر کے وہ پڑی رکھ دی کہ یہ لو میں ایک خنزیر آدم کو میں ایک قتل کر کے آیا ہوں جو محمد الرسول اللہ کی توہین کی اور میں نے اس کو قتل کریا تھنگار کہنے لگا حضی صاحب میں خدا کی قسم اٹھا دے کہتا ہوں کہ آج ہی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی خنزیر کو زبا کر رہا ہے لہذا آپ نے کسی انسان کو قتل نہیں کیا جس نے محمد الرسول اللہ کی توہین کی وہ تو خنزیروں سے بھی بتتا رہے اولائے کا قل انعام بلہم ازل آپ آپ کے پاس اس وقت توی آدمی تھا آجی صاحب کہنے لگے آدمی کوئی نہیں تھا وہ اکیلا تھا اور میں تھا صبح صویرے کا سماہ تھا میں ہی تھا وہ ہی تھا اور اس نے یہ بکواس کیا لہذا میں نے اس کو ختم کر دیا تو ایسے چوک اینے لگے کہ آجی صاحب میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے خنزیر کو قتل کیا لہذا آپ چپ کر جائیں آپ چپ کر جائیں انکار کر دیں کہ میں نے قتل نہیں کیا آجی صاحب فرمانے لگے کہ بھائی ایسے چون صاحب زندگی کے اندر پہلا ہی ایک متبرک کام جس پر مجھے امید ہے کہ وہ قربانی کبھی دائے بھی جائے گی جو محمد علیبی کے نام کی خاطر دی جائے گی اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی اعزاز عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں تو یقیناً اللہ پاک اعزاز عطا فرمائیں گے لہذا ایک ہی تو عمل کیا زندگی میں اور اس کا بھی میں انکار کر دوں یہ ناممکن ہے چنانچہ وہ اقرار کر دیں اور جیل میں چلا گیا مولانا محمد علی جہرمدری رحمت اللہ علیہ زندہ تھے ہماری جماعت کے دوسرے امیر تھے سید تعالی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعد وہ ان کی ملکات کے لیے جیل پہنچے جیل میں جا کر کے ان سے ملکات کی تو جا کر کے مولانا محمد علی جہرمدری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حجی صاحب بات تو صرف اتنی ہے کہ مسلمان اس وقت پریشان ہیں آپ کا فیملی پریشان ہے موکے کا دوار کوئی نہیں ہے تو آپ جرح سوچیں صرف اتنی بات کہی تو وہ رونے پڑا کہ مولانا آپ مجھے ایسا کیوں کہتے ہیں میری زندگی کا تو یہ ایک ہی خیل ہے جو میں نے اللہ کی عضا کے لیے کیا آپ کو مولانا کہنے لگے صرف تیرے والد نے مجھے انتہائی مجبور کیا تھا اور مجھ سے قسم لی تھی کہ وہ تیری بات مان لے گا لہذا تو یہ بات کر میں نے بڑا تیرے والد کو کہا کہ بھائی میں نہیں کہتا ہوں کہ اس نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کیسے ہو کہاں میں چاہتا ہوں تو پھر کہتا پھر تم ہمارے ساتھ تو کوئی ریاض کرلو تو یہ پہلے مجھے علم تھا کہ ایسا حالات میں جو آدمی محمد اربی کے نام پہ قربانی دیا کرتا ہے وہ کبھی پسٹایا نہیں کرتے تو وہ جس جیل میں داخل ہوئے اس جیل کا سپریگر جیل جو تھا وہ سید تھا اور بڑا نیک آدمی تھا اس کی بیٹی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوتا یوں ہے کہ جب کوئی آدمی کیجی جیل میں جاتا ہے تو اس کے وارث جو ہوتے ہیں اس کو سہورتیں بچانے کے لیے سپریگر جیل سے ملقات کرتے ہیں اور اس کو جو آدمی کی اپروچ جزا ہو وہ اس کو کوئی سامان بھی دیتے تھے ہیں کہ تاکہ ہمارا تیو بھی آرام سے رہے تو اللہ پاک کا کرم دیکھو کہ اس کی بیٹی کو حضور ہاتھ میں آئے کہ بیٹی اپنے اپنے کو میرا سلام دینا اور کہ جنا کہ تیری جیل میں میرا میمان آیا ہوا ہے تو میرے دوستو یہ خدا کی قسم ایک نہیں سیعتروں واقعات آتے ہیں غازی عبدالقیوم صاحب ایک ہمارے علاقے میں غازی عبداللہ صاحب سے اور بھی بہت سار ایسے واقعات ہیں اللہ پاک نے کسی کی دور میں جب محمد کی ناموس پہ لوگوں کی زبانیں کھلی لوگوں کی کلمیں چلی لوگوں نے کلم اٹھایا تو اللہ پاک نے ضرور کوئی نہ کوئی غازی قدا کیا ضرور کوئی نہ کوئی ایسا مجاہد کھڑا کر دیا جس نے محمد الرسول اللہ کی توحیل کرنے والوں سے انتقام لیا اور تعریف شائد ہے کہ کوئی دور بھی آپ اس گھر گزرے دور یں گزرہ